پلیٹ فارم پر اکٹھے ہیں اور میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ میاں نواز شریف کی قیادت میں دو ہزار تیرہ میں سوا کے عظیم مزرگوں نوزمان سانسی کو دل پہ ہاتھ رکھے کہو ہو کہ آپ بڑے اچھے رہوں لوگ دو ہے آپ اہین پفتون ہیں مالاکن کے لوگ کے پکے کے لوگ دل پہ ہاتھ رکھے بتاؤ ہو کہ آپ نے دو ہزار تیرہ میں میں آپ کی بات ہی کر رہا میں کی پکے کی بات کر رہا ہوں میں مشبوری طور پر کہ انہوں نے امیران خان نیازی کو ووٹ بیا اعتماد کیا اور یاد کرو وہ دن آج بھی میرے کانوں میں وہ الفاظ بھونتے ہیں امیران خان نیازی کے کہ میں کے پکے میں ساڑھے تین ساو منی ڈیمز بنا کر صرف کے پکے میں نہیں بن کے پورے پاکستان میں سجدی بجلی مہاریہ کروں گا کہا تھا کہا تھا اور پھر کیا ہوا کیا ہوا وہ بجلی جو نواز شریف نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے جو تو کرن سے دن رات مل کر کے چودہ ہزار میگا بوٹ دو ہزار اٹھارہ میں اضافی قیدہ کی تھی کوئلے کے ذریعے ڈیس کے ذریعے شمسی توانائی کے ذریعے ونڈ کے ذریعے بگاز کے ذریعے وہ بجلی جو دو ہزار اٹھارہ تک چودہ ہزار میگا بوٹ اضافہ کر کے بیس بیس گھنڈے کی لوگ شڑنگ حمل کرتی تھی آپ کو یاد ہے کہ دو ہزار تیرہ میں بلکہ دو ہزار سترہ تک بیس بیس گھنڈے کی لوگ شڑنگ ہوتی تھی بجلی جاتی تھی واپس نہیں آتی تھی لیکن اللہ تعالی نے نواز شریف کو یہ حمد دی اور اس شخص نے بجلی کے اندھیرے خبر کر دیئے لوگ شرنگ خبر ہو گئی پھر جب یہ حکومت آئی جس کو ٹی پی کے عام نے بھوٹ دیئے دو ہزار تیرہ میں میرے بھنگوں بھائی اور بہنوں انہوں نے کہا کہ میں چھوٹے ڈیم بنا کر میں یہاں پر پورے پاکستان میں سجدی بجلی مہیا کروں گا آج سجدی بجلی تو دھول کی بات ہے میں نہیں بجلی بھی محجوب نہیں ہے یہ ہے کارکتر جی اس شخص کی جس نے کہا تھا کہ نموے دن میں کرکن کروں گا جس نے کہا تھا کہ اگر ایک روپیہ ڈالر کے مقابلے میں قیمت ایک روپے کی گھتی ہے تو وہ وزیراعظم جو سمجھین چور ہے نہ جائیں آپ تو بڑے آپ تو بڑی روایان پر لوگ ہیں آپ تو بڑی احترام پر لوگ ہیں آپ مہمانوں کا احترام کرتے ہیں ہیں آپ بڑی عزت سے بولتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں یہ کس امران خان نیازی کو آپ لے آئے کہ انہوں نے ان روایات کو پامال کرنے میں کوئی قصد نہیں چھوڑی آج آج جب اسمیلی کے عام اجلاس ہوتے ہیں چاہے تو کشمیس پر ہو ہو فلسطین پر ہو مہنائی پر ہو اور نیوکلپ ٹاکس کے معاملات پر ہو امنات خان کی نیازی امنات خان نیازی کی سیٹ اسی طرح خالی ہوتی ہے جس طرح غریب کی جیب خالی ہوتی ہے میرے بزرگوں اور بھائیوں یہ ہے وہ شخص جس نے پاکستان کی ملجب کو تباہ کر دیا ہے مہنائی آج آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے تاریخ میں اتنی زیادہ میدائی کمی نہیں ہوئی آج غربت آج غربت آسمانوں سے باتے کر رہی ہے کون لوگ خد افلان سے نیچے جان چکے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ پچاس لاکھ گھر بنا کے دیں گے غریب لوگوں کو ایک ایند کی مہیا کی کہاں کہا تھا کہ ایک کروڑ نوکریات ہوں گا میں لوگوں کو لاکھوں لوگ بے غزار ہو گئے ایک نوکری کو دینے کی دور کی بات ہے اور پھر دوزاد تیرہ سے دے کے اٹھانہ تک عجیب عجیب دعوے کیے کہ میں نے اتنے ہسکار بنا دیئے اتنی یونیورسٹریہ بنا دی اور میں نے انصاف کا بول بالا کر دیا ہم بھی وہاں پر میں سمجھتا تھا کہ نہ جانے کیا کیا کچھ اتنے کے پیٹے میں کر دیا ہے بل آخر پتا لگا کہ لیڈی ریڈنگ ہوسٹل کی چھتے جو ہے دو جھپتی ہیں پھر پتا لگا کہ آکشن نہ ہونے پر پشابر میں لوگ مریض دان کرو گئے پھر پتا لگا کہ ڈاکٹروں کو پولیس سے پٹائی کروائی پھر پتا لگا کہ انیورسٹیوں میں اساتھی جاتی تھی یہ ہے وہ نیا پاکستان اس سے تو پرانا پاکستان بیٹر تھا جس کو جس وقت میں لائی نہیں تھی ہر ایک کو روٹی ملتی تھی دوائی ملتی تھی میں سواد کے عظیم بھدرگو اور بھائیو یہاں پر میں اپنا دھول پیتے نہیں آیا یہاں پر پی نہیں ہے کہ اس شاندار پلیٹ فارم پر میں بھرکو کر رہا ہوں مارا فضل رحمان صاحب جو اس کے صدر ہیں وہ ہمارے صدر ہیں پلیٹ فارم کے اس پلیٹ فارم سے بات کر رہا ہوں لیکن مجبور ہوں یہ بات بجانے کے لیے کہ نواز شریف کی دور میں پنجاب کے تمام ہستانوں میں زوانیاں مفث ہو چکی تھی کینسر کا علاج مفث ہوتا تھا پی کے ایلائی جیسے عظیم ہستان بنائے گئے جتنا مقابلہ آپ امریکہ یا یورپ کے کسی بھی ہستان سے کر سکتے ہیں جب یہ کووڈ آیا تو پی کے ایلائی جو نواز شریف نے بنایا تھا وہاں پر اس کو سینٹر بنایا گیا کووڈ کے علاج کے لیے اور ہم نے پنجاب کے تمام ہستانوں میں سیٹی سکین اور ڈھوپی علاج موالدہ ہے اس کو سو فضل فریق کر دیا تھا اس لیے کہ خدا عداد ملک پاکستان جس کو بڑی عظیم قربانیوں کے دعاق قائد آزم کی لیمینشپ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ملک ہمیں انعام کے طور پر عداد کیا ہو نہیں سکتا کہ اس اسلامی ملک میں امیر بغیر دبائی اور علاج کے مرد نہیں سکتا اور غریب غریب کی بیٹی یا اس کی والدہ یا والد بغیر دبائی اور علاج کے صدق صدق کر جان دے گئے میرے مدربوں اور میرے بھائیوں یہ وہ پاکستان نہیں جس کو قائد آزم نے بنایا تھا جس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دیں اور خون کے دریاں عبور کیے آج ان کی روحیں ان کی قبروں میں قربانیوں ہوں گی کہ یا اللہ یہ وہ پاکستان نہیں جس کے لیے میں نے خون دیا تھا میں نے شہرت کا جان نوش دیا تھا ہم نے تو اس پاکستان کا ہاتھ دیکھا تھا جہاں پر چاہے کوئی غریب ہو یا امیر ہو یا تانگبان ہو یا مدھور ہو یا یتیم ہو یا بیوہ ہو اس کو اس کا حق ملے گا کوئی اس کا حق نہیں چھن سکے گا کوئی اس کی عزت نہیں بھوٹ سکے گا کوئی اس کے گھر پہ ڈاکا نہیں ڈاک سکے گا اور اگر کوئی جھنگ دنے گا تو خلق مور اس کو سزا کرے گی یہ ایسا پاکستان ہے کہ جہاں پر پیڑے چینی باہر پہ ہی جاتی ہے ارمور پہ جیت میں ڈالی جاتے ہیں پھر چینی باہر سے مکوائی جاتی ہے ارمور پہ جیت میں ڈالی جاتے ہیں جندم باہر مکوائی جاتی ہے اور ارمور پہ خزانے کو ماں پر لوٹ آ جاتا رہا ہے اگر یہ لوٹ مار ان تین سالوں میں نہ ہوتی تو میرے بھدرگوں اور بھائیوں پھر یہ جو کووٹ کے جو انجیکشن ہیں ان کی پھر کوئی کمی نہ ہوتی پھر ہم خالی اتیان پر تکیہ نہ کرتے پھر ہم اپنی جیت سے قومی خلانے سے فرض کر کے پیٹے کے لیے سکھ کے لیے بھلوچستان کے لیے پنجاب کے لیے ہم یہ ٹھیکے بہار سے مکواتے اور بھردر ٹھیکے لگائی آتے مگر امینات خان نیازی کو کیا پھروا وہ تو بنی گالا کے محلالات میں بیٹھا ہے اس کو کیا پتا کہ سماس میں یا پھر رہین یار خان میں یا پھر لڑکانہ میں یا پھر بھلوچستان میں کوئی کام میں ایک عام آدمی کس طرح زندگی سے چکتا ہے ایک گھرانا چھے افراد کا ایک باپ کمانے مانا ہو اگر وہ بیمار ہو جائے تو بیماری میں سارے پیچھے خرش ہو جاتے ہیں بلکہ گھر گھر گی رکھ کر باپ کا عراج کروا جاتا ہے اور اگر خزانہ خانتہ باپ چلا جائے تو اس خانداز کی زندگی اندھیلی ہو جاتی ہے کوئی ست پر دست شکت دینے والا نہیں ہوتا ہم نے بزرگوں بھائیوں جانتے ہیں کہ یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس کا باپ حضرت قائدان نے دیکھا تھا جس کے لیے عظیم قربانیاں علماء نے دی جس کے لیے عظیم قربانیاں نوجوانوں نے دی ڈاوٹوزن دی انجینئرز نے مام کے آنجن کھٹے تک پاکستان بنا تھا آج تین سال بعد وہ نیا پاکستان کہاں گیا یہ نیا پاکستان اس پاکستان سے کئی سو درچے پیچھے جلا گیا جس کو ہم پرانا پاکستان کہتے ہیں وہ بی آٹی کہتے ہیں کہ جس کی مجھے بھائیں کہ بی آٹی مشاور بی آٹی مشاور بس ایک جلتی ہیں اپنے جلتی ہیں کبھی وہ بس تین خراب ہوتے ہیں کبھی تلائے اور کو توڑنا پڑتا ہے اربعہ پہ آپ کے کے پی کے انکسانی کے ہوتے گئے بی آٹی مشاور بے میں کو یہاں پر بھائی بات کر دی نہیں آیا آلی آدمی ہوں ایک خدا کا تو نادار خطاکار مگر انتہائی انکسانی سے حرص کرتا ہوں کہتے ہیں کہ بی آٹی پشاور اگر نواز شریف کی لیڈرشپ میں یا اس پیڈی ایم کی لیڈرشپ میں اگر دی جاتی تو بلا خواب تردید میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ لاہور کے بی آٹی سے جلدی پشاور بی آٹی بناتے ہیں ہم تب تک چین دلگ ایک دبل کن میں آپ کی گیٹ سے کہہ سکتا ہوں مگر انہوں نے کئی سال تاخیر کی ارد اور فیضہ کرتی ہے آپ کی جیب آپ کی جیب سے پیسہ گیا اور جو رشوت اور پشل کہاں گیا وہ بلین ٹری کا منچوبہ کہاں گیا وہ وہ پہاں ہے اس کے طرح معلوم جببہ میں معلوم جببہ جانا چاہتا ہوں مگر جنتا ہوں کہ وہاں پر کرپشن کسی اور نے کی مجھے پھر نیب ایک پھر پھر لے مجھے مجھے امیر مقام نے آج کہا ہم نے کے پی کو مسلم لیگ مون نے امیر مقام دیا ہے اور انشاءاللہ پی ڈی ایم کی مہیت میں ہم کے پی کو اعلی مقام میں آج واپس جا رہا ہوں معلوم جببہ تب جانا جب انشاءاللہ پی ڈی ایم پاکستان میں عوام کے وطوں سے بندوق ہوگی تو پھر سننے گری بات جب پی ڈی ایم کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میں آج سی کے ساتھ پی ڈی ایم کے بہاب پہ بھی اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے بہاب پہ بھی اور اپنی طرح سے آپ سے وانا سکتا ہوں کہ اگر ہمیں اللہ نے موقع دیا تو کے پی کو پجاب سے آگے لکھ جائیں گے اور کے پی کو پجاب سے آگے لکھ جائیں گے اور اس کو پاکستان موچ بولتے ہیں واقعات موچ بولتے ہیں کہ دوائیاں جو وہاں پر ہم نے مفت دیتیاں چھن چکی کینسر کے مریضوں سے دوائیاں چھن چکی اور ہستیدالوں میں مفت علاج ختم ہو گیا وزیفے جو ہم دیتے تھے وہ ختم ہو گئے لائکٹاپ امیران نیازی کہاں رکھتے تھے کہ لائکٹاپ دے کے یہ نوجوان تعلیمتوں کو رسکت دے رہے ہیں تو میں کام کرتا تھا اُس زمانے میں کہ لائکٹاپ ان کی ہاتھوں میں نہ دیں تو کیا کلاشنل کورپ ان کی ہاتھوں میں دیں اور آج سننے کے بعد وہی لائکٹاپ آج ان نوجوان کے کام آ رہے ہیں کہ تعلیم کا تدریش کا جو آج سلسلہ ہے وہ آج آن لائن ہیں وہ لائکٹاپ کام کے رہے ہیں اور وہی لائکٹاپ ان کے باعثت روزگار کا وسیلہ بن چکے ہیں تو میں آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ میری بات سن لو آج غور سے کہ اگر آپ نے اس حکومت کا آپ نے اس حکومت نہیں ہوگا اس دعا جو بجٹ آیا ہے کہتے تھے کہ جناب ہم نے بجٹ میں لوگوں کو بہت رائے دی ہے اس دعا اس بجٹ میں پیواؤں کو جتیموں کو انکو پر بھی تیکس سے آیا اور نگائی کا پوچھ ڈان دیا آمدے کا پٹرول میگا ہو گیا لیوی لگ گئی ویڈھولڈنگ تیکس میں حضابہ ہو گیا اور ہلکی جو کھانے پینے کی ہے وہ آسمانوں سے بادے کر رہی ہے ان کی قیمتیں لوگ اپنے پیٹ کو کسرہ پالیں اپنے بھوکے بچے کو رات کو کسرہ دودھ پلائیں بیمار بچی کو کسرہ دوائی دیں بچے کو کتابیں کسرہ دیں بھٹی کی بنیان کسرہ پت لیں یہ ہے وہ مسئلہ آج زندگی تنگ ہو رکی ہے عام آدمی کوپر محمود خان اچھ بزیر صاحب پشتوں میں بڑی شاندار تطریق کر رہے تھے تو میں نے حضرت مولان نے سوچا کہ مجھے بتائیں میں تو دو چار صرف جنہی جانتا ہوں کہ ان کیا فرمایا تو فرما رہے تھے کہ انقلاب آنا چاہیے تو میں اس حوالے سے ان کی تائید کرتا ہوں کہ غربت کے خلاف انقلاب آنا چاہیے مہنگائی کے خلاف انقلاب آنا چاہیے ظلم زیادتی کے خلاف انقلاب آنا چاہیے اس نظام کے خلاف انقلاب آنا چاہیے اس ملک کے اندر انقلاب آنا چاہیے انصاف کا انصاف کے بول والے کا اور سوچل بیلکر اسٹیٹ کا ایک اسلامی رفائی ریاست کا انقلاب آنا چاہیے اس کے بغیر یہ ملک اپنا موجود اقوام اقوام عالم میں تسلیم نہ کروا سکے گا میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ لکتا ہے جس کیوبر حضرت محمد کی لیڈیشپ میں پی ڈی ایم یہ سفر کا آغاز کر چکی ہے اور آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں ہر چیز موجود ہے اللہ تعالیٰ نے تمام مسائل عطا فرمائے ہیں قدرت کی مسائل عطا فرمائے ہیں زمین بھی ہے انسان بھی ہے ادھان بھی ہے دولت بھی ہے مادی دولت بھی ہے کسی چیز کی کمی نہیں ہے کمی ایک چیز کی ہے جس کو انگلیزی بھی کہتے ہیں the will to do یعنی تر گزرنے کی وہ صلاحیت وہ جذبہ اگر وہ آ جائے تو پھر کوئی دریا کوئی پہاڑ ہمارا عوران کا نہیں روک سکتا وہ شاہر نے کہا تھا شاہر نے کہا تھا کہ ان اندھیروں میں بھی ان اندھیروں میں بھی منجل تک پہنچ سکتے ہیں ہم ان ان اندھیروں میں بھی ان اندھیروں میں بھی منجل تک پہنچ سکتے ہیں ہم جگنوں کو راستہ تو یاد ہونا چاہئے ہیں ان اندھیروں میں بھی منجل تک پہنچ سکتے ہیں ہم جگنوں کو راستہ تو یاد ہونا چاہئے تو اس کے بغیر تو قومی نہیں بنتی امان دیانت کا سفر اختیار کرنا پڑتا ہے کانٹوں سے گزرنا پڑتا ہے اور پسینا بہانا پڑتا ہے اور پھر وہ بھلک جو ہے وہ آگے پڑتا ہے کچھ کے وغیر قوم آگے نہیں پڑتی میرے بزرگوں میرے بھائیوں سوات یعظیم میرے دوستوں اور یہ بہت خوبصورت علاقہ ہے کہ یہ سارا بہت خوبصورت ہے میں آپ کو آج یہ کہنے آیا ہوں کہ وہ جو کہتا ہے کہ صبر کرو گھمراو نہیں گھمراو نہیں میں آپ کہتا ہوں کہ گھمراو اور اس کو بھگاو 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 اس کے بہت بزارا نہیں ہے کہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے تو ایٹ بھی طاقت کی ہمیں دونوں کی واو واو یہ آپ کو کس پیر نے بتایا ہے کہ کہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے تو ایٹمی طاقت بھی ضرور نہیں اور بھئی ایٹمی طاقت یہ تو ہمارا دفاع ہے جو دشمن جو پاکستان کو خدا نخواستہ زیر کرنا چاہتا تھا آج ایٹمی طاقت جو پاکستان کی ہے ایک کی آنکھوں میں کھڑکتی ہے وہ ہماری طرف اب میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا وہ جانتا ہے کہ اگر میلی آنکھ سے دیکھا تو یہ آنکھیں نکال کر پانک درے مسل دیں گے اور عمران خان نیازی کہتے ہیں کہ ہمیں ایٹمی طاقت کی ضرورت ہی رہے گی اہل پر کہتے ہیں کہ ہندوستان سے کوٹن مگواؤ اگر میں کہتے ہیں کہ نہیں مگواؤ میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں آپ جانتے ہیں کہ کس طرح دوہزار تیرہ میں سیپے کے خلاف عمران خان نیازی اس کی ٹیم نے زہر گھولا اور سیپے کی کتنی تنقید کی آج سیپے کی تعریف کرتے سکتے نہیں تھے یہ کیسا یہ کیسا شخص ہے کیونکہ رات غلط بیانی ضرورت گوئی اور یوکر مارتا ہے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر کے ساتھ وہ مزید کھیلے اگر آپ نہیں چاہتے کہ وہ آپ کی تقدیر کے ساتھ کھیلے تو پھر آپ کو خود اپنی تقدیر اللہ کے وضل سے بنانی ہوگی اور اس کا واحد طریقہ ہے کہ تمنہ آپ روکی ہے اگر بلزار حقی میں تمنہ آپ روکی ہے اگر بلزار حقی میں تو کانٹوں میں اُلج کر زندگی کرنے کی خوب کر لے نہیں ارشان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی درستار کو لکھ لے کوئی زیوے بڑھو کر لے پانستان اسلام پانستان پانستان پانستان